طریقہ انصاف کے ازاد امیدواروں کو سیاسی ٹھکانہ مل گیا پی ٹی آئی نے سننے اتحاد کانسل سے ہاتھ میں لالیا ہمارے اتیاف تارہ کی نئے پلیٹ فارم سے وانوں میں داخل ہوں گے رانما پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور عمر عیوب کی سننے اتحاد کانسل اور ایم وی ایم کے رانماوں سے بیٹھر معاملات پیپ آ گئے ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسری کو کھندہ دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے پاکستان تحریک انصاف کے ازاد ازاد سپورٹڈ ہم بازابتہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کانسل کو اس عملی میں جائن کریں گے ریزرڈ سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہد ابھی ہوا ہے تحریک انصاف نے وفاق اور صوبوں میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوہر نے سنی اتحاد کانسل راہنماوں کے ساتھ مشترکہ فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہمائیت جافتہ امیدوار تمام صوبوں میں جیتے پی ٹی آئی قومی سمبلی کی ایک سو اسی نشستیں جیت چکی ہمارے امیدوار قومی سمبلی پنجاب اسمبلی اور کے پی سمبلی میں سنی اتحاد کانسل کو جوائن کریں گے وفاق اور ان صوبوں میں اپنی حکومت بنائیں گے ہم نے یہ قدم مخصوص نشستوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا ہے پی ٹی آئی کے وزیر آزم کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب کہتے ہیں کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں چاہتے لیاکت علی چٹھا کے بیان سے پتا چلا کیسے الیکشن سے پہلے پری فول پلاننگ ہوتی رہی وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی حکومت ہم ہی بنائیں گے حکومت میں آتے ہی بانی پی ٹی آئے بشا بی بی شاہ ممود قریشری پرویز لاہی خواتین ورکرز اور کارکنان کو جیلوں سے رہا کرائیں گے سینٹر میں مبینہ دانلی کا شور اجلاس شروع ہوتے ہی احتجاع شروع پی ٹی آئی سینٹر سراپا احتجاع دانلی زدہ الیکشن نامنظور کنارے سینٹر علی زفر کا مبینہ دانلی پر بحث کرانے کا مطالبہ کہا عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا چیرمن سینٹر نے کہا آہ نجی عراقین کی کاروائی کا دن ہے آپ کی بحث پر جواب دینے کے لیے کوئی وزیر موجود نہیں کل صرف انتخابات پر بحث کرائیں گے باقی کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا جی یو آئی سینٹر کاملان مرتضی بھی برس پڑے کہا پہلے آئین کے خلاف الیکشن کروایا گیا اب عوامی منڈیٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے کمیشنر راول پنڈی نے جو کہا اس سے پورے ملک کے الیکشن کا بتا چلتا ہے مبجنہ داندلی کے خلاف تحریک انصاف کی قانونی جنگ اسلام آباد کی تینوں حلقوں میں کامیابی کے نوٹیفکیشن محتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے این اے چھالیس سینٹالیس اٹھالیس میں کامیاب امیدواروں کو نوٹیفکیشن محتل کیے الیکشن کمیشن نے این اے چھالیس سے انجم اکیل این اے سینٹالیس سے تاریخ فضل چودری اور این اے اٹھالیس سے راجہ خورم کی کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری کیے تھے حکومت سازی میں کس کو کیا ملے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پانچویں بیٹر جاری ملاقات میں حکومت سازی اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشابرت وفاقی کابینہ اور پنجام اقتدار میں شراکداری کے امور پر غور دونوں جماعتوں میں آج معاملات حتمی محلے میں داخل ہونے کا امکان عام انتخابات کو قلدم قرار دینے کی درخواست پر سما درخواست گزار برگیٹر علی نے درخواست واپس لی چیف جسٹس کا درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس کا عظیف آجیسہ نے کہا کیا یہ مزاق چل رہا ہے پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں ایسے سپریم کورٹ کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں یہ کیس ہم سنیں گے کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست سائٹ کی گئی ایسا کرنے کی جازت نہیں دیں گے کیا پتا درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے درخواست گزار کہہ دے میں نے درخواست واپس نہیں لی درخواست گزار برگیڈر ریٹائر علی خان کو وزدارت دفاع کے ذریعے نوٹس سماعت 21 فروری تک ملتا بھی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر انکوائری کا آگاز و لیکچر کمیشنر کی تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری شروع کر دی ذرائع کے مطابق پانچ ڈیپٹی کمیشنرز اور ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر کے بیانات گلم بند تمام افسران کی جانب سے سابق کمیشنر کے الزامات کی تردی کہا ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا اگلے مھرلے میں آروز کو طلب کر کے بیان ریکارڈ کیا جائے گا راول پنڈی ڈوئینس نے قومی سمیل کی تیرہ اور صوبائی سمیل کی چھبے سلکوں کے ریٹرننگ افسران کے بیان کلمان کیے جائیں گے کمیٹی نے لیاقت علی چتھا کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرا کو خط لکھ دیا نگران وزیراعظم بلوچ لاپتہ طلبہ اظم بازیابی کیس میں پیش نہ ہوئے اسلام آباد آئی کور نے بارالحق کاکڑ کو آئندہ استماعات پر دوبارہ بھلا لیا جسٹر محسن اکتر کیانی نے کہا وزیراعظم کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ چوابتے ہیں یہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ان اپراد کے خلاف کرمینل کیسز کی تفصیل بتائیں یا پھر ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں جبری گمشدگیوں سے متعلق اداروں کے خلاف ہمارے پاس چارج ہیں جن پر الزام ہے انہی اداروں کے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا دیتے ہیں تینوں اداروں کے سربراہوں کی کمیٹی بنا کر ان سے رپورٹ مانگ لیتے ہیں کچھ اداروں کو جو استثنہ ملا ہوا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے سمات اسلام آباد سے کوئی اخواہ ہوا تو آئی جی اور سیکیٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی لاپتہ افراد بازیابی کیس میں ریمارکس جسٹس محسن اکتر کیانی نے کہا اسلام آباد ایف سکس اے وغیر ایف آئی آر ایک شہری کو اٹھا کر لے گئے ڈیپیٹی کمیشٹر اسلام آباد ایم پیو آرڈرز کو غلط استعمال کرتے رہے اب توہین ادارت کیس کا سامنا کر رہے ہیں شیر افزل مروبت نے کہا کہ میرے گھر پر رات دو بجے چھاپا مارا گیا جسٹس محسن اکتر کیانی نے کہا یہاں ایک رکنے سمبلی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بلوچستان میں عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا تحریک انصاف کے رہنما ایسا کیسر کا ساوے کمیشنل راولپنڈی کے انتشافات کی عدالتی انکوائری کا مطالبہ کہا فوری پام پینتالیس کے مطابق کامیاب امیدواروں کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے تحریک انصاف وفاد میں حکومت بنایا گی عوام نے منڈیٹ ہمیں دیا کس طرح کوئی اور وزیر آزم بنے گا ہم عوام میں بھی جائیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے ہم سے بلہ چینہ گیا خصوصی نسیستوں کے لیے بھی عدالت جائیں گے وکلا اور پارٹی راہنماوں سے ملاقات کرنی ہے اجازت دی جائے بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع وکیل شیر عفضل مربط نے درخواست دائر کرتی کہا عدالتی احکامات کے باوجود وکلا اور پارٹی راہنماوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا وکلا کو دستا ویزا تو دور ایک صفحہ تک اڈیالا جیل نہیں لے جانے دیا جاتا وکلا سے اکیلے میں باگ کی جازت دینے کے حکمات جاری کرنے کی استعدا سیالکورٹ سے ازاد امیدوار رہانہ دار کا پھر خواجہ عاصف کو چیلنج ان اکتر کی امیدوار رہانہ دار پام پھنٹالیس لے کر چہنی پہنچ گئیں کا تیم سو پچاس پام پھنٹالیس اصلی حالت میں لے کر آئی ہوں سیالکورٹ کے باہر تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے خواجہ عاصف کو نہیں سیالکورٹ کے لاکھوں بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہیں پاچہ عاصف کو شکر تسلیم کرنا ہوگی فتح حق کی ہوگی کل جو پلانٹیٹ سٹوری بنائی گئی وہ ہے کہ ایک کنار کلی کے اندر کسی پبلیشر کے پاس بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں اور وہ بیلٹ پیپر بقاعدہ ایک اوڑا سٹنگ آپریشن ہوتا ہے اور وہ ایسے کھل کے اندر انٹر ہوتے ہیں عجیب پاگل تھے وہ چور تھے جو بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے دروازیں کھول کے اس کے بعد جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئے نہ یہ دیکھیں نہ پڑے میں آپ یہاں پر اپنی بنائیں اپنا فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنائیں آپ کے ساتھ میں انار کلی میں بیلٹ پیپر چھاپنے کی پلانٹڈ سٹوری چلائی کئی لیگی راہنما ازما بخاری کا دعویٰ کہا بیلٹ پیپر اٹھا کر کہتے ہیں یہ مان سہرہ کے ہیں ہمیں مان سہرہ میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی جو لاہور میں بیلٹ پیپر چھپا تھے بیلٹ پیپر چھاپنے والے اتنے بے وقوف تھے کہ دروازے کھول کر بیلٹ پیپر کی چھپائی کر رہے تھے پنجاب میں مسلسل فساد پھیلایا جا رہا ہے الزام لگانا ایک جماعت کا وطیرہ ہے لینی مریف کمیشنر نہیں نو لیگ والے ہیں شباہ شریف سترہ ہلکوں کے ساہ وزیر آسم بننے چلے ہیں مان سہرہ سے نواز شریف آ رہے ہیں وہ مزید دل پیپر چھپا رہے ہیں تاکہ وقصوں میں ڈال کر اپنے آپ کو جتبا سکے رانما طریقہ انصاف شیر افضل مروح کہتے ہیں مطالبہ ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ انتخابات سے متعلق درخواست کو سنیں آئین و قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت انتخابات کو کلدن قرار دیا جا سکتے ہیں تحریک انصاف کو الیکشن میں مبجرہ دھاندلی کے خلاف ایکتچارش مہنگا پڑ گیا اسلام آباد میں بغیر اجازت ریلی نکالنے پر مقدمہ ترس شعیب شاہین شیر افضل مروح علی بخاری اور آمیر مغل نامزد مقدمے کے مطن کے مطابق پی ٹی آئے کارکنوں نے روڑ بلوک کی ٹرافک کے روانی متاثر ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا